موسیقی کرونا کی تیسری لہر کیسز میں مسلسل اضافہ پنجاب کے ساتھ شہنوں میں آج سے انتیس مارچ تک سمارٹ لاکڈاؤن گروباری مراکی شام چھ بجے بند ہفتہ اور اتبار کی چھٹی شادی ہالز اور کمیونٹی سینٹرز بھی آج سے نہیں کھلیں گے شہر اقتدار میں بھی کرونا کے وار اسلام آباد کے تمام تجارتی مراکیز تین روز بند رکھنے کا فیصلہ جمعہ ہفتہ اور اتبار کو کوئی کاروبار نہیں ہوگا تفریحی مقامات بھی بند رہیں گے کرونا کے پھیلاؤں میں تیزی محلک وائرس مزید بتیس جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چھ سو چونسٹھ نئے مریز ریجسٹر مل بھر میں چھے لاکھ پانچ ہزار دو سو شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد اکیس ہزار سات سو اکیس تک پہنچ گئی کرونا کی تیسری لہر میں شدد پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل خطے کے دیگر ممالک کی نصفت انتہائی سوز ویکسین لگوانے والوں کی تعداد ایک فیصد سے بھی کم سری لنکا اور بنگلہ دیش میں دو فیصد شہریوں کو ڈوز دی جا چکی مالدی تیس فیصد شرح کے ساتھ سب سے آکے چوہدری شگر میلز منی لاؤنڈرنگ کیس ونیم نواز کی زمانت منصوبت کے لیے نیپ کی درخواست لاہور ہائی کوٹکا دورکنی بینچ آج سماعت کرے گا تو اس پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے جو بی بی شہید کی شہادت کے بعد پیورداری صاحب نے لگایا تھا یہ نعرہ تو میں سمیتا ہوں ایک قومی نعرہ ہے اور پاکستان زندہ بات کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں پچاسی کی سیاست کا توفہ ہے جعوید لطیف کے بیان پر سیاسی توفان حکومتی ردیعمل بھی آ گیا نونلی کی رہنماس شترنج کا مہرہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں نواز شریف اور متحدہ بانی انیس سو پچاسی کی سیاست کا توفہ یہ سیاسی لوگ نہیں ایم کیو ایم کے قائد جیسا بننے کے شوقین انجام بھی یاد رکھیں فواس چوہدری کی گرش پرست سیاسی جو لاوارس ہیں ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی جو کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس پہ بھی ان کو حظیمت اٹھانی پڑی سنان مسلم اگنون نے پیپلز پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے پی ڈی ایم سیاسی لاوارس مخالفین کو تحریک ادم اعتماد اور سینٹ الیکشن میں حظیمت اٹھانا پڑی نو لگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے جے یو آئی فے کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا اپوزیشن اتحاد اب ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے شبلی فراس کی پریس کانفرنس میاں جوید لطیف کا حالیہ بیان جو ہے وہ ان کی حقیقی سوچ کی اکاسی کرتا ہے جب سے نیب نے جالی راج کماری اور جو بھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہیں ان کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کی ہے نون لیگ کی صفوں میں جو اضطراب ہے اور جو حلچل ہے اور جس طرح کا واویلہ اور پرابگنڈا کر کے اداروں کو سیاست میں گسیٹا جا رہا ہے جاوید لطیف کا بیان نون لیگ کی حقیقی سوچ کا اکاس مریم نواز کی زمانت منصوحی کی درخواست نے لیگی صفوں میں کھلبلی مچا دی یوسف رضا گیلانی کو برادرانے یوسف کی طرح دھوکہ دیا گیا پی جن کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے فردوس آشک آوان کے لفظی وار یہ الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں ہے جس میں نہ تو الیکشن ایکٹ اور نہ اور کوئی چیز جو ہے ان کے آڑے آ سکتی ہے وہ اپنا سر جو ہے دیوار کے ساتھ مارتے رہیں پاکستان کھپے گا ان کو رسوائی ملے گی جاوید لطیف کو استیفہ دینا چاہیے جاوید لطیف نے پورے پنجاب کے چہرے پر دھبا لگانے کی کوشش کی نولیگی رہنما کو مصطافی ہو جانا چاہیے الیکشن ایکٹ سینٹ انتخابات کے آڑے نہیں آسکتا اپوزیشن دیوار کو سر مارتی رہے آزم سواتھی کی میڈیا ٹاک اپوزیشن نے سینٹ میں خود کیمرے لگائے ڈراما کرنے والے اب چھپتے پھر رہے ہیں پرویز خطک کی گفتگی میرا پاکستان ڈوب جائے اور میں کہوں کہ میں چھپ رہوں تاکہ مجھے کوئی غدار نہ کہے مجھے غدار کہو مجھے فانسی پہ چڑھاؤ مگر میں پاکستان کو اپنے جیتے جیت ڈوبنے نہیں دوں اب کسی کو غداری کا سرٹیفیکٹ نہیں بانٹنے دیں گے پاکستان بنانے والے ہیں انتشار نہیں شاہتے ملک بچانے کے لیے فانسی بھی لگتی ہے تو لگا دو نیب بلاوے مریم نواز کی آواز دبانے کے لیے بھیجے گئے یہ ان کی آخری اچھل کوت ہے جعوید لطیف کا رد عمل جعوید لطیف کا بیان تحریک انصاف کے کارکن سرپا احتجاج لاہور کے لیبرٹی چوک پر مظاہرہ شیخ اپورا میں پریس کلپ کے باہر ناریہ وازی نولی گرہنما قوم سے معافی مانگے مظاہرین کا مطالبہ سرگوتہ میں بھی پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج شبلی فراز صاحب جو روزانہ جو گنگار ہیں پی ٹی آئی کے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے تو وہ یہ حربہ تھے کیمرے لگانا کو وہی حربہ تھا جس طریقے سے ووٹوں کو پھر ڈاکہ ڈالا دن دھیاڑے وہ حربہ تھا سپیکر کو ہم اسمبلی بتایا کہ رات کو یہ ڈاکہ کس نے ڈالا اگر وہ بتانے سے کاثر ہے تو پھر مہربانی کر کے وہ اپنے عوضی سے اسنیفہ دیتے ہیں کرائے کے ترجمان پی ٹی ایم کے لیے بہت فکر مند چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں دن دہاڑے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا سادق سنجرانی رات کے وقت پارلمنٹ ہاؤس میں کیا کر رہے تھے فیصل کریم کنڈی کا سوال شبلی فراز کو دوبارہ حلف اٹھانی کا مشورہ پارلمنٹ ہاؤس کے ریکارڈ روم میں آتزدگی کے خدشے کا اظہار پی ڈی ایم کا بولر کمزور تھا ہم نے چھکا لگایا وہ ابھی تک بال کے پیچھے پھر رہے ہیں ایوانے والا میں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کروں گا نومتکیب ڈیپٹی چیئرمن سینٹ مرزا افریدی کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو زیتون کی شجرکاری کا آغاز وزیراعظم آج ایک روزہ دورے پر خیبر پختون خواہ جائیں گے عمران خان کو صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی جائے گی آرمی چیف جنرل قمر جاوید بادوا کا دورہ لاہور پریزیڈنڈ ڈی ایچ اے گالف ٹیمپننشپ کی افتتامی تقریب میں شرکت کھلاریو میں انعامات تقسیم سپاہ سالان نے رایا فیرویس کا افتتاح بھی کیا موسیقی